الحمدللہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْوَةٌ حَسَنًا صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِنُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَىٰ غَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاگِرِينَ وَلَحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یا خدا بحر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بحرِ خدا امداد کن یا شہیدِ کربلا یا دافرِ کربو بلا گلوخا شہزادِ گلوخوا قبا امداد کن غوثِ عظم بمنِ بے سروساما مددِ قبلِ دی مددِ کابو ایمان مددِ بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفہ نے شکشت راتو پشتی بحقِ خواجِ عثمانِ حارونی مدد کن یا موئِن الدین چشتی قادریم نہ رہے یا غوثِ آزمی زنم دمز الشیخ احمد رضا خان قطبِ عالمی زنم بادِ توحید کے متوالو شمعِ رسالت کے پروانو اولیاءِ امت کے چہنے والو غوث و خاجہ رضا کے دیوانو آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ گمبدِ خضرہ کی جانب لو لگا کر بھیگ دینے والے داتا و آقا مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائبِ پروردگار شفیعِ روزِ شمار خاکدانِ گیتھی کے اولین فصلِ بہار احمدِ مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہِ عالی وقار میں درودِ پاک کا نظرانہ باندازہِ غلامانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں پڑھیں باوازِ بلند اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد الماد منجود والکرم بارک صلو علیہ صلات و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرات ابھی آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن حضرتِ اللہمہ الشاہ شیخ ابو بکر صاحب قبلہ مدد زلہ العالی والنورانی کا دیدار کیا ان کی زبانِ مبارکہ سے نکلے ہوئے کلمات سمات کیے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضورِ والا کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائیں اور ان کا سائے اکرامت ہم تمام اہلِ سنت پہ قائم رکھیں میرے پیارے بھائیوں پیارے بزرگوں تھوڑی دیر امن و شانتی کا ماحول بنائیں چند باتیں میں آپ سے کہہ کے گزر جانا چاہوں گا نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی گلے باغے خلیلی بھیج دے بادے بہار اپنی طریقِ مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہِ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہِ بطہا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمتِ پروردگار اپنی اور اٹھئے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو اٹھئے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو علی کو بھیج دیں وہ آئے لے کر ذلفِ قار اپنی وہ بیٹھے ہوں اٹھا ہو آستانِ ناز کا پردہ کہانی در پہ کہتا ہو عبیدِ جانِ سار اپنی حضراتِ گرامی وقار آج کا ماحول اور ہم مسلمانوں کی ملی زندگی آئے دن آپ اخبارات پڑھتے ہیں خبریں سنتے ہیں پوری دنیا کے حالات آج ہمارے اور آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ خبریں پڑھی ہوں گی کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی قوم پریشان ہے تو وہ قوم مسلم ہے آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس قوم کو ستایا جا رہا ہے وہ قوم مسلم ہے میرے پیارے آج پوری دنیا کے حالات یہ بتا رہے ہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ مجھ سے پیشتر حضرت شیخ ابو بکر صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی والنورانی نے جو بیان کیا میں اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج مسلمانوں کی جو یہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں اس کی صرف اور صرف واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے طریق مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے ہم نے شریعت مطہرہ پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے اسلامی قوانین سے ہم اپنے آپ کو کافی دور کر لیے ہیں میرے پیارے یقین جانو اگر آج بھی ہم طریق مصطفیٰ کو اپنا لیتے ہیں اسلامی نظریات کو اپنا لیتے ہیں اسلامی قوانین پر ہم مکمل طریقے سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی ہماری وہی عزت ہوگی جو کل ہماری عزت تھی آج بھی ہمارا وہی وقار ہوگا جو کل ہمارا وقار تھا شرط یہ ہے کہ ہم اپنے طور طریقے ہم اپنے انداز ہم اپنے کردار ہم اپنے کائریکٹر کو بدلیں اور نبی قونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کریں میرے پیارے قرآن مقدس کا یہ اعلان ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ بے شک رسولِ قَانَانَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونِ عمل ہے میرے پیارے میرے نبی کی سیرت کیا ہے پیغمبرِ اسلام نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے آئیے میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ابھی دودھ پینے کا زمانہ ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ حضرتِ دائی حلیمہ کی گود میں جب آپ نے قدم رکھا دائی حلیمہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لئے بیٹھتی ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ دائی حلیمہ نے جب سرکار کو دودھ پلانے کے لئے اپنی گود میں لیا ہے میرے پیارے آپ نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا ہماری ماں اور بہنیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو دونوں سائٹ سے دودھ پلانے کے لئے اور بچوں کی بھی یہ فطرت ہوتی ہے کہ اپنی ماں کی گود میں دونوں سائٹ سے بچے دودھ پیا کرتے ہیں لیکن میرے پیارے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دائی حلیمہ جب سرکار کو لے کر کے بیٹھی ہے دودھ پلانے کے لئے تو سیدھے طرف سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرما لیا اور جب دائی حلیمہ نے سرکار کو دوسرے طرف پھیرا ہے دودھ پلانے کے لئے تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے کا زمانہ ہے آپ دودھ نہیں پی رہے ہیں بلکہ آنچل سے موہ نکال کر کے مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ نے دودھ پینے سے انکار کیا دائی حلیمہ سوچتی ہیں ننہ سا بالک صرف ایک طرف سے دودھ لے رہے ہیں آپ کی والدہ حضرت بی بی آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی آنہاں وہیں پہ قریب تھی موجود تھی دائی حلیمہ نے سرکار کو جب ان کی امی کی گودھ میں دیا تو آپ اپنی ماں کی گودھ میں جاتے ہیں تو دونوں طرف سے دودھ لے رہے ہیں دائی حلیمہ کی گودھ میں آ رہے ہیں تو ایک طرف سے دودھ لے رہے ہیں دائی حلیمہ نے کئی مرتبہ ایسا کیا سرکار کو ان کی والدہ کی گود میں دیتے تو سرکار اپنی والدہ کی گود میں دونوں طرف سے دودھ لے رہے ہیں دائی حلیمہ اپنی گود میں لیتی تو سرکار حضرت دائی حلیمہ کی گود میں ایک طرف سے دودھ لے رہے ہیں حضرت دائی حلیمہ پریشان ہے ننہا سا بالک اپنی ماں کی گود میں جاتے ہیں تو دونوں طرف سے دودھ لے رہے ہیں میری گود میں آتے ہیں تو ایک طرف سے دودھ لے رہے ہیں آخر معاملہ کیا ہے دائی حلیمہ یہ سوچ کر کے پریشان ہو رہی ہے پیغمبر اسلام کے چہرے کو دیکھ رہی ہے میرے نبی نے دائی حلیمہ کے چہرے کو دیکھا دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوتا ہے پیغمبر اسلام اپنی خاموز زبان سے ارشاد فرماتے ہیں دائی حلیمہ تم اس لیے پریشان ہو کہ میں اپنی ماں کی گود میں دونوں طرف سے دودھ لے رہا ہوں اور آپ کی گود میں ایک طرف سے دودھ لے رہا ہوں ماں حلیمہ معاملہ یہ ہے کہ تم امتی ہو امتی کی نگاہ حال پہ ہوا کرتی ہے اور ہم نبی ہیں نبی کی نگاہ استقبال پہ ہوا کرتی ہے میرے نبی نے اپنے خاموز زبان سے درست دیا دائی حلیمہ معاملہ یہ ہے کہ میں اپنی ماں کا ایک لوتا بیٹا ہوں میرا حق اپنی ماں کی گود میں دونوں طرف ہے اس لیے میں نے دونوں سائٹ سے دودھ پیا ہے اور جب میں آپ کی گود میں آیا تو میری نگاہ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ آپ کی گود میں دودھ پینے والا میں اکیلا نہیں ایک آپ کا اپنا بیٹا بھی ہے جو میرا رضائی بھائی ہے اس لیے ایک طرف کا میں نے اپنے حصے کے لیے خاص کیا ہے اور دوسرے طرف کا دودھ اپنے رضائی بھائی کے حصے کے لیے ہم نے چھوڑ دیا ہے میرے پیارے آج دنیا یہ آواز اٹھا رہی ہے کہ دنیا میں امن و شانتی ہونا چاہیے دہستگردی ختم ہونی چاہیے میرے پیارے پوری دنیا کے انسانوں کو اندار احمد خان رضوی ایک پیغام دینا چاہے گا کہ اے دنیا کے لوگو اگر واقعی دنیا سے ظلم و ستم کو دور کرنا ہے دنیا سے نہ انصافیہ ختم کرنی ہے انصاف کا پرچم بلند کرنا ہے امن و شانتی قائم کرنا ہے تو اور کسی کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیغمبر اسلام کی صیرت کو اپنا لیا جائے دنیا میں امن و شانتی قائم ہو جائے میرے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپنے کا زمانہ ہے دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کے حق کو سمجھو میرے پیارے بزرگو اور دوستو آج دنیا میں جو یہ برائیاں جنم لے رہی ہیں دہشتگردی جو پھیل نہیں ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو دوانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لئے آج دنیا میں تمام برائیاں جنم لیتے ہوئی نظر آ رہی ہیں میرے پیارے یہیں پہ رکھ کر کے اندار آپ کے سامنے ایک بات اور کرنا چاہے گا کہ حضرت دائی حلیمہ مکہ کی دھردی پہ ہیں سرکار دائی حلیمہ کی گود میں ہیں راوی کا بیان ہے کہ دائی حلیمہ اپنے بچے کو مکہ لائی نہیں تھی ساتھ میں بلکہ اپنے گھر چھوڑ کر کے آئی تھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کی گود سے حلیمہ سادیہ کے گھر پہ موجود بچے کو دیکھ رہے ہیں یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے سرکار کا علم غیب ہے میرے پیارے اسی لیے آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنزل کرامت جبل الاستقامت آیت من آیت اللہ مذہت من مذہت نبی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و ریدوان میرے نبی کے علم غیب کا ذکر کرتے ہوئے یوں بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ و درود کعبے کے بدردو جا تم پہ کروڑ و درود طیبہ کے شمشد دہا تم پہ کروڑ و درود میرے پیارے بزرگو اور دوستو دنیا میں آمن و شانتی اگر قائم کرنی ہے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت مبارکہ پہ عمل کرنا ہو اگر ہم سرکار کی سیرت پہ عمل کریں دنیا کے ہر انسان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے نظام پہ اگر عمل کریں تو دنیا سے دہشتگردی بھی ختم ہو جائے گی بد امنی بھی ختم ہو جائے گی اور آمن کا ہی پیغام دنیا کو ملے گا اور پوری دنیا میں آمن و شانتی کی بہار دیکھنوں کو مل جائے گی میرے پیارے شرط یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ ہم عمل کریں آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا آج کر سکتی ہے انداز غلستہ پیدا میرے پیارے مچل کے درود پاک کا تحفہ پیش کریں پھر آگے بڑھوں اللہمہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد موجود والکرم بارک وصل علیم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرات آج پوری دنیا کے حالات آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں مسلمان پریشان مسلمان ہر طرح سے آج پیسا جا رہا ہے کچھلا جا رہا ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے طریق مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کی شان تو یہ ہے تاریخ کے حوالے سے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی شان تو یہ ہے کہ مسلمان جہاں سے گزر جائے دنیا کی ہر مخلوق مسلمان کا عدو احترام کرتے ہوئی نظر آتی ہے میرے پیارے بزرگو اور دوستو حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں کافلے میں سفر ہو رہا ہے آگے بڑھے اتفاق سے کافلے سے آپ کہیں دور نکل گئے جنگل سے گزر ہو رہا ہے راستے میں جنگل کا شیر تھارتا ہوا سامنے آ گیا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارکہ سے ایک بات نکلی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں میں نبی کا غلام ہوں اتنا کہنا تھا تاریخ گواہ ہے کہ وہ سیر اب بھارنا بند کر دیتا ہے بلکہ دم ہلاتا ہوا آگے آگے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور گویا کہ وہ راستہ دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے راستہ دکھاتا رہا چلتا رہا آگے آگے اور جب جنگل ختم ہوا آبادی نظر آنے لگی تو شیر اپنے سر کو جھکا کر کے وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے گویا علی ودائی اسلام کہتا ہوا غلامی کا ثبوت دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہو رہا ہے میرے پیارے دیکھ آپ نے شیر انسان کی حفاظت کر رہا ہے موزی جانور انسان کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے انسان کے سامنے مسلمان کے سامنے محبت کا پتلا بنا ہوا نظر آ رہا ہے یہ سب کیوں اس لیے کہ وہ کامل مسلمان تھے سچے مسلمان تھے پکے مسلمان تھے قسم خدا کی میرے پیارے اگر آج بھی ہم شریعت متحرہ پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آج بھی دنیا کی ہر قوم ہمارے سامنے ہمارا آدگو احترام کرتی ہوئی نظر آئے گی میرے پیارے بزرگو اور دوستو اگر ہم شریعت متحرہ کے پابند ہوئے تو ہمیں کامیاب ہونے سے دنیا میں کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتا شرط یہ ہے کہ ہم شریعت متحرہ کے پابند بن جائے میرے پیارے آپ نے دیکھا نہیں آپ نے سنا ہوگا ہمارے ان بزرگ علمائے کے رام سے کہ جنگ بدر میں تین سو تیرہ کی تعداد تھی مسلمانوں کی اور اس وقت مالی حالات مسلمانوں کے اتنے کمزور تھے کہ میدان جنگ میں آنے کے لیے کسی کے پاس تیر ہے تلوار ہے گھوڑے ہیں لیکن ان مسلمانوں کے حالات ایسے تھے کہ بالکل نہتے خالی ہاتھ دو چار تلواروں کا ذکر آیا ہے دو چار گھوڑوں کا ذکر آیا ہے اور بقیہ مسلمان اپنے ہاتھ میں لکڑی کا ڈنڈا لیے ہوئے میدان بدر میں حاضر ہو گئے تین سو تیرہ کی تعداد اور ان تین سو تیرہ میں جوان بھی تھے ضعیف العمر بھی تھے نو عمر بچے بھی تھے رمضان المبارک کا مہینہ ہے روزے کی حالت میں ہے مچل کے گھوڑ سبحان اللہ روزہ رکھے ہوئے مسلمان میدان بدر میں پہنچ گئے کفار و مشرقین نے جب یہ منظر دیکھا تو تند بھرے انداز میں ابو جہل آگے بڑھ کے کہنے لگائے مسلمان اس نبی کا ساتھ دینے آگئے ہو جس نبی نے تجھے دیرو تلوار بھی نہیں دیا اس نبی کا ساتھ دینے آگئے ہو جس نبی نے تجھے اپنے بچاؤں کے لیے ڈھال بھی نہیں دیا اس نبی کا ساتھ دینے آگئے ہو جس نبی نے تجھے سواری کے لیے گھوڑے بھی نہیں دیے اس نبی کا ساتھ دینے آگئے ہو جو تجھے بھوکے پیاسے یہاں لا کر کے میدان میں کھڑا کر دیا ہے اے مسلمان کیوں اپنی جان کو کٹوانے کے لیے آگئے ہو کیوں اپنی گردنوں کو تلوار سے جدا کروانے کے لیے آگئے ہو اپنے بال بچوں کو یتیم بنوانے کے لیے آگئے ہو دیکھو ہماری حالت کیسی ہے ہماری تعداد ایک ہزار سے زیادہ ہے ہمارے پاس راشن پانی کے بھی انتظامات ہیں لڑنے کے ہتھیار بھی ہمارے پاس موجود ہے بچاؤ کرنے کے ڈھال بھی ہمارے پاس موجود ہے ہمارے پاس تواری کے لیے گھوڑے اور اڑ بھی موجود ہے اے مسلمان تو نحتہ خالی ہاتھ آگیا ہے میدان جنگ میں ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے میرے پیارے بزرگو اور دوستو تاریخ گواہ ہے جائد ابو جہل نے اس تندھ بھرے انداغ میں مسلمانوں کے سامنے گفتگو کیا تھا تو ان صحابہ اکرام کی جماعت آگے بڑھتی ہے اور بڑھنے کے بعد صحابی رسول نے جو جواب دیا تھا آج بھی سنہر حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے ایک مسلمان آگے بڑھتے ہیں انہوں نے ارشاد فرمایا ہے ابو جہل سن لے تیرے پاس سازو سامان موجود ہے میں جانتا ہوں تیرے پاس لڑنے کے ہتھیار موجود ہے میں جانتا ہوں تیرے پاس سواری کے گھوڑے موجود ہے میں جانتا ہوں لیکن سن لے تو کفار و مشرقین ہے تو تیر اور کمان کے سہارے جنگ لڑا کرتا ہے اور ہم مومنین ہیں ایمان اور قرآن کے سہارے جنگ لڑا کرتے ہیں میرے پیارے میدان جنگ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ تین سو تیرہ تعداد ہے ہمارے غلاموں کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے کامیابی کے لیے دعائیں کی اور ایسی دعا کیا ہے میرے نبی نے ایسی دعا کیا ہے میرے نبی نے کہ اللہ تبارک وآلہ نے انشاءت فرمایا میرے حبیب جنگ بعد میں ہوگی اپنے غلاموں کو فتح کا اعلان پہلے سنا دیجئے مسلمانوں کو فتح کا اعلان پہلے سنا دیجئے یہ جنگ بعد میں کریں گے اور مسلمانوں سے یہ سنا دیجئے کہ جب یہ مسلمان آپ کی باتوں پر لبائک کہتے ہوئے میدانِ بدر میں حاضر ہو گئے ہیں تو ان مسلمانوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ آج انہیں کامیاب ہونے سے کوئی روپ نہیں سکتا آج یہ بغیر تلوار کے میدان میں آ گئے ہیں اللہ اس کے رسول کی رضا وہ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو میرے حبیب ان مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیجئے یہ خوشخبری دے دیجئے کہ آج انہیں تلوار چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آج ہم نے تلوار حضرتِ جبرائیل کے ہاتھ میں دے دیا ہے حضرتِ مکائن کے ہاتھ میں دے دیا ہے آج فرشتے تلوار چلائیں گے اور مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہو جائے میرے پیارے تاریخ گواہ ہے ابو جہل جو فخریہ انداز میں مسلمانوں پہ تنز کس رہا تھا اسی میدانِ بدر میں نو عمر بچوں نے اسے قتل کیا نو عمر بچوں نے اسے تحتیک کیا اور ایسا تحتیک کیا ایسا تحتیک کیا کہ زلد کے ساتھ ابو جہل مارا گیا اور یہی نہیں کفار و مشرقین کے بڑے بڑے سورما میدانِ بدر میں مارے گئے اور مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی صرف اس لیے کہ مسلمان شریعتِ مطہرہ کے پابند ہیں میرے پیارے یقیناً دہشتگردی سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ایک مسلمان دہشتگرد نہیں ہو سکتا اسلام میں کوئی دہشتگرد کے تعلق سے کوئی درس ہی نہیں ہے ارے مسلمانوں کی حالت تو یہ ہے کہ یہ مسلمان خود بھوکے رہ کر کے اپنے پروسی کو کھانا کھلایا کرتا ہے یہ مسلمانوں کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے میرے پیارے بزرگو اور دوستو اللہ تبارک و تعالی کا احسانِ عظیم ہے کہ پروردگارِ عالم ہمارے بیچ حضرتِ شیخ ابو بکر مدد اللہ علی و نورانی کو بھیجا الحمدللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بزرگوں کو سلامت رکھے میرے پیارے بزرگو اور دوستو چلتے چلتے ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حنفی میں حضور تاجو شریعہ کا جواب نہیں ہے اور شافعی میں حضرتِ شیخ ابو بکر کا جواب نہیں یہ دو عظیم شخصیتیں ہیں ہماری بلکہ یہ کہ لیا جائے کہ اہلِ دنیا میں ہر انسان کے پاس دو آنکھیں ہوتی ہیں ہر انسان دو آنکھ رکھتا ہے ہم اہلِ سنت والجماعت کے پاس بھی دو آنکھیں ہیں ایک کا نام حضور تاجو شریعہ ہے اور دوسرے کا نام حضور شیخ ابو بکر ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بزرگوں کو سلامت رکھے اور ایسے صرف کے متحرک نوجوانوں کو سلامت رکھے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہبِ اہلِ سنت والجماعت مسلکِ عالی حضرت پر قائم و دائم رکھے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مصطفیٰ جانے رحمت پیلا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہمال خود سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہمال خود سلام شہرِ یار اے ایرام تاجدار رے حرم شہرِ یار ایرام تاجدار عرم نابار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شبِ اسراء کے دولہاں پہ داعم درود شبِ اسراء کے دولہاں پہ داعم درود نوشہ بز میں جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شبِ اسراء کے دولہاں پہ لاکھوں سلام غصو قجا رضا حمیدو مصطفیٰ غصو قجا رضا حمیدو مصطفیٰ پنجے گنجے ولایت پہلا کاش میں شربِ جب ان کی آمد اور بھیجے سب ان کی شوقات پہلا مجھ سے قدمت کے قدسی کا ہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحبت پہلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھوں سلام کر کرم محبوبِ داول مرشدی اکتر عذا پر دن کی حدمت لیا کر عمر میں برکت اعطا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول رسول سلام علیکہ صلات علیکہ صلات و الصلات علیکہ یا رسول اللہ صلات و الصلات علیکہ یا نبی اللہ صلاة والسلام علیك یا حبیب اللہ وعلى علیك وآصحابك یا شبیعنا یوم الجزا محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار نات و منقبت کے گلہائے عقیدت پیش کیے گئے تاقریریں ہوئیں اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عالی وقار میں درود و سلام کے نظرانِ عقیدت ہم سب نے پیش کیا مولا سب تو اپنی بارگاہ میں قبول و فرما یا اللہ ان سب کا ثواب ہم سب کے پیارے آقا احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے حدیتاً نظر کرتے ہیں قبول و فرما حضور کے وسیلے سے تمام امبیاء علیہ السلام حضور کی آل ازوازِ متحرہ صحابی صحابیات خلفہِ راشدین عیمہِ مجتہدین تبعین تبع تابعین تمام شہداءِ اسلام تمام غازیانِ اسلام سلسلِ عالیہ خادریہ چشتیہ نقش بندیہ سہروردیہ برکاتیہ رضویہ نوریہ جرفیہ کے مشاہقینِ عظام پیرانِ طریقت کی بارگاہوں میں نظرِ قبول فرما جتنے بھی بزرگانِ دین جتنے بھی اولیاءِ کاملین آرام فرما ہیں سبہوں کو سبہوں کی بارگاہوں میں درجہ بہ درجہ نظرِ قبول فرما یا اللہ بالخصوص حضور سیدی سرکار راج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مقدس بارگاہ میں نظرِ قبول فرما یا اللہ ہم جتنے بھی حاضرین ہیں مولا ہم سب کے خاندان نشتدار دوست اخباب خیش و قارب میں جتنے بھی انتقال ہوئے تمام سنی صحیح العقیدہ کیا رواح کو اس کا ثواب نظرِ قبول فرما یا اللہ ہم سب کے تمام گناہیں سغیر و قبائر کو معاف فرما یا اللہ ہمیں جو پریشان ہوں ان کے پریشانی کو دور فرما جو بیمار ہوں ان کو شفائے کاملہ و عجل آتا فرما یا اللہ جو بے اولاد ہوں ان کو صاحبِ اولاد بنا دے جن کے پاس بچے ہیں ان کے بچوں کو نیک اور کامیاب بنا دے یا اللہ ہم سب کو ہم سب کے بال بچوں کو اور قیامت تک آنے والی ہم سب کے تمام نسلوں کو مذہبِ اہلِ سنت والجماعات مسلحِ عالی حضرت پر چلنے کی توفیق ادا فرما تمام گمراہ بددین بد مذہبوں سے سلحِ کلیوں سے بچنے کی توفیق ادا فرما یا اللہ سنیوں میں آپس میں اتحاد اتفاق ملت محبت ادا فرما یا اللہ اسے صفح کے تمام متحرد فعال نوجوانوں کو دن دونی را چگنی ترقی ادا فرما دین و سنیت کی خوب خدمت کرنے کی توفیق ادا فرما حضور سیدی سلکار تاجو شریعہ بدر تلیقہ کی عمر میں برکتیں ادا فرما حضور سیدی سلکار شیخ حبوبکر کی عمر میں برکتیں ادا فرما ہمارے تمام بزرگوں کی عمر میں برکتیں ادا فرما یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو قوت حیدری ادا فرما ہمارے بچوں کو حضرت علی اسگل کا صدقہ ادا فرما مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دنیا میں ہر آفر سے بچانا مولا اقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا پہنچوں جو دل پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا حبیبِ خدا کا نظارہ کرو میں دلو جان ان پہ نثارہ کرو میں خدا ایسی قوت دے میری زبامیں کہ بدمذہبوں کو صدھارہ کرو میں خدا خیر سے لائے وحدن بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارہ کرو میں الفاتحہ بسم اللہ ان اللہ وملائکتہ یسلون غلل نبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلمون تسلیم اللہ مصل علی سکھ دینا مولانا محمد موجود والکرم بارک صلو علی صلات و سلام علی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی و سلم جب جم وافسی ہو یا اللہ لبتہ لا الہ اللہ محمد رسول بہت بہت شکریہ مفتی صاحب وندن مشاہ اللہ اللہ کنے گنڈیتنا مکار کرما ایک کرما